جلال کوٹھی ہے ایک یگ کی کہانی تین پشتوں کے یہ ہے جبان تین پشتوں کے یہ ہے جبانی کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے امیدہ لانے کوٹھی امیدہ لانے کوٹھی سر آپ مد کہو مجھے سر اس لفظ کا مطلب جانتے ہو تم سر آپ ٹھیک ہوگی سر رب جاؤ باتا ہو میرے قریب تم سے مکارے کی بغاتی ہے سر میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں میں نے میں نے سر کامی ایسے کیا آپ کو ناراض ہونے کا پورا حق ہے لیکن سر سر یقین مانی میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا سر اچھا تو پھر کس کا قصور تھا سر آپ یہ سمجھ لیجائے کہ میرا وقت خراب چل رہا تھا میں جو بھی کر رہا تھا وہ الٹا ہو رہا تھا میری بات کا یقین کیجئے سر آنند تم نے مجھے موت کے گھاٹ پہنچا دیا تمہاری وجہ سے میری امانت لال کوٹھی میرے ہاتھ سے چلے گئی تمہاری وجہ سے میری بیٹی در مدر ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئی تم نے ہمیں پرپاد کر دیا اور کہتے ہو کہ تمہارا کوئی دوش نہیں سر سر آپ میری بات تو سنیے سر ارے ابھی سننے کو رہا ہی کیا ہے تم نے کہنا تھا تم نے جیل میں کہہ دیا تمہارا ایک ایک لفظ یاد ہے مجھے سر میں بہت بڑی غلط فائمی کا شکار تھا شاید آپ بھی میری جگہ ہوتے تو وہ ہی کرتے جو جو میں نے کیا سر سر میں نے کئی بار لندنی کو اپنی بات بتانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری ایک نہیں سون سر مجھے ایک موقع تو ملنا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے کا سر ایک موقع ٹھیک ہے بولو سر میرے پتہ شریر رام افتار جی نے مجھے آپ سے دور کرنے کے لیے ایک ایک منگلند کہانی بنائی انہوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ آپ بھی میرے پتہ ہیں کے لیے اورانان تم نے اتنی آسانی سے یہ بات مان گی تم نے چھانبین کیوں نہیں گئی مجھ سے آکر کیوں نہیں پوچھا آئے انہم کس قسم کے آم نے ہو تم تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مہشور پہ انہوں نے اندنی کا خیار دکھو گئی کہاں گیا وہ باتا سر میری میری اکل پر پردہ پڑ گیا میری سوچنے سمجھنے کی تاکر مجھ سے چھن گئی تھی میری سر میں ایک گلتی ہے سر میں نے اپنے پتا کی باتوں پر بینہ سوچے سمجھے یقین کیا اور اسے مال گیا سر سر ایک گنتی ہے سر 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 مجھے مجھے محاف کرتی ہے سر سر پا محاف نہیں کرے گے میں فرش ہوں گا سر میں نے بہت پاک کیا دیت مجھے مجھے مری جانت سے آناد چندہ رنے کا چھکوئی حق نہیں سر میں نے سب کو بہت دو پہنچا ہے سر مجھے 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 م سب مجھے مراف کرتے ہیں سب اے بیٹے جو ہوا سو ہوا اب بیٹے آنسوں کیلئے کوئی بھگت نہیں ہے جو نقصان ہوا ہے اسے ہم نے سبارنا ہے جو انیاد تمہارے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے آنند اس کا پتلا لینا ہے سر میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں بس ایک بات یاد گھڑنا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں جو کچھ بھی ہم کریں گے چھپ کر کریں گے ہم دونوں کی زمانت کے کاغذات یہ آپ اچھا نہیں کرے ہمچہ چٹوال ہم اتنے مشکل سے ان گنڈے لوگوں کو پکرتے ہیں اور آپ انہیں جمالت پر چھوڑوارے ہیں میں صرف اپنا کام کروں مستر تیواری اور اب یہ سابت نہیں ہوا ہے کہ وہ دونوں مجھریم ہیں یا نہیں آپ سابت کر دیجئے میں اپنی گلتی ماندوں گا اوالدار ان دونوں کو چھوڑ دو تھانکیو مستر تیواری تم دونوں یہ ماں سمجھنا کی بچ گئے ہو جب تک سیٹھ رام افتار اور ڈولی کا کیس سلج نہیں جاتا تم دونوں میرا شہر چھوڑ کر کئی نہیں جاؤ گے اور تمہیں روز پولیس تیشن آ کر ہاجری دینے پڑے گی سمجھے اچھا مستر تیواری اب ہم چلتے ہیں چلو تمہاری بھی اگریم زمانت ہو چکی ہے بھبراو مت دھنڈیواد وکیل صاحب اور آپ کا بھی بہت بہت دھنڈیواد وکیل صاحب بھگوان نے بہت صحیح وقت پہ آپ کو اکل دے دی منہ نندنی سنا کے ساتھ آپ اپنا وقت برباد کر رہی ہمارے ساتھ کام کریں گی تو کسی بات کی تکلیف نہیں آنے دیں گے ہم آپ کو تم دونوں تباو دویاں سے میرے شہر کی طرف دیکھنا مت جب تک ہم نہ کہیں یہ دونوں کہیں نہیں جائیں گے گجل سنگھ جب تک رام افتار اور دولیز کا کے سال نہیں ہو جاتا ان دونوں کو روز حاضری دینے آنا پڑے گا ارے یہ کیا بات کر رہی ہے وکیل صاحب آپ چھٹوال صاحب ان دو ٹھیک کہہ رہے گجل سنگھ ابھی تم لوگوں کی جان بچھی نہیں ہے اب چلیں اگر اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تو میں تو کمزور پڑ جاؤں گا اس کا ٹرانسفر کروانا ضروری ہو گیا ہے اب یہ نہیں رکھے گا اسے جان نہیں ہوگا کس سوچ میں پڑے ہو رہا مکان کچھ نہیں بابو جی بس سرائیو ہی تو میری بات مانتے کہ انہیں یہ بیٹا میں اب بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سمر سینہ کی بیٹی نندنی سینہ کو اپنی پارٹی میں لے لو بابو جی آپ پھر وہی باتیں لے کر بیٹھ رہے میں نندنی کو پارٹی میں لے کر کیا کروں گا کون جانتا اسے ارے اسے کوئی جانے یا نہ جانے لیکن رکھمنی دیوی کو تو میرٹ کا بچہ بچہ جانتا ہے بابو جی ارے آج کی تاریخ میں رکھمنی دیوی کو بھی لوگ بھول چکے ہیں میں نندنی کو پارٹی میں نہیں لے سکتا اور پھر بیسے بھی مجھے نندنی سے کوئی خطرہ نہیں ہے بس تمہاری یہی بات مجھے بری لگتی ہے تم بس نئے لوگوں کے ساتھ ہو گئے ہو ارے بزرگوں کے بات سنتے نہیں ہو بابو جی پریز آپ مجھے لیکچر مت دیجئے مجھے اپنا کام کرنے دیجئے اور آپ اپنا کام کیجئے آپ کا زمانہ اب گیا اب ہمارا زمانہ ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہا نندنی میں چٹوال کے ساتھ گئی تھی پولیس اسٹیشن اور وہاں پہ اسپیکٹر دیواری نے ان لوگوں سے بولا کہ جب تک رام افتار اور ڈالی مٹر کے سوڑ نہیں ہو جاتا وہ لوگ کہیں بھی بہار نہیں جا سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے درگا کا ہاتھ ضرور ہے مجھے لگتا ہے لگتا کیا پورا یقین ہے کہ ہو نہ ہو اس کیس کے پیچھے درگا کا ہاتھ ہے یہ تو ایک بات پتا گجر کے بھائیوں کو زمانہ دلانے کی درگا کو کیا زرگا ہے اندو تم اسی طرح چٹوال کے ساتھ کام کر دی رہا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم لوگ بہت ہی جلد جھگڑے کی جڑ تک بہت چلے گی اور جس دن ہمارے ہاتھ کوئی پوختہ سبوت لٹ گیا دیکھیں اس دن درگا کو سڑک پیانے میں دیر نہیں لگے گی ندنی میرے دیماغ میں ایک بات آ رہی کیوں نہ ہم لوگ درگا پر گیز کرنے اور یہ دعویٰ کریں کہ لالکوٹی ہماری ہے اور اس کے پاس جو بھی کاغزاد ہیں سب کے ساتھ سب کے ساتھ سب کے ساتھ موسیقی 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 سر آپ سر کہاں گئے تھے آپ آنند آج ایک بار پھر لال کوٹھی میرے ہاتھ سے نکل گئی مطلب میں میں کچھ سمجھا نہیں سکتا میں سکھندر لال کے گھر گیا تھا یہ سوچ کر کے لال کوٹھی کی فائل چھوڑا لوں گا اور یہ ثابت کر دوں گا وہ سارے کاغذات چالی ہیں اور نکلی ہیں لیند وقت پر سکھندر لال آ گیا اور میرے پلان پر پاری پڑ گیا سر آپ کو یہ زوکھم لینے کی کیا ضرورت ہے آنند میں جلدی سے جلدی لال کوٹھی حاصل کرنا چاہتا ہوں سر اپنی جان کی قیمت پر نہیں سر سر آج سے آپ اکیلے کہیں جائیں گے آپ مجھے پرومیس کیجئے جہاں بھی جائیں گے مجھے ساتھ لے کر جائیں گے سر سر ایک موقع تو دیجئے اپنا وعدہ نبانے کا ٹھیک ہے آنند آج سے کیوں بھی کریں گے ایک ساتھ کریں گے موسیقی 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 موسیقی